بھائیو آج ہم آپ کے پاس ہمارے قائد جناب نواز شریف اور صدر جناب شیفاز شریف کا پیغام لے کر آئے ہیں آج ہمارے قائد جسمانی طور پہ تو کوٹ لکھ بک جیل میں اس ظالم حکومت میں قید کر رکھے ہیں لیکن نواز شریف بیس کروڑ عمام کے دلوں نے اس ملک کے ترقی کے خواب کی صورت میں دھڑک رہا اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے ان کا اوٹا چھین لیا لیکن آج بھی پاکستان کی گلیوں میں شہروں میں گاؤں میں سب سے گونجدار نعرہ ایک ہی لگتا ہے وزیر اعظم وزیر اعظم وہ نہیں بنتا جو ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ حلف پڑتا ہے وزیر اعظم وہ ہوتا ہے جو اپنی خدمت سے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے وہ بزارتیں اس میں جو اپنے عوام کی خدمت کر کے انسان حاصل کرتا ہے اسے کوئی لوگوں کے دلوں سے نہیں مکان سکتا ہے تو میرے بھائیوں اور حضرتوں آج نواز شریف کا پیغام اور مسلم لیگ نون کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے یہ قائد اعظم کی جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا تھا یہ وہ جماعت ہے جس کو ہمارے قائد نے جسے بند کر کے گرائنگ روموں تک محدود کر دیا گیا تھا ہمارے قائد نے اپنی میند سے اپنی خدمت سے گوادر سے لے کے گل گل تک پاکستان کے غریبوں پاکستان کے مزدونوں پاکستان کے کسانوں پاکستان کے نوجوالوں پاکستان کی خواتین اور پاکستان کے بزرگوں کی دلوں کی دھڑکن پر آ گیا آج یہ عوام کا جمع رفیر ہے جس کی ایک تصویر کل آپ کو منڈی باؤنین کے اندر نظر آئی ہے اس کافلے کو کوئی روک نہیں سکتا جب پانی کا علاؤ بہتا ہے تو اس کے آگے بند نہیں باندے جا سکتے وہ اپنا راستہ بھولی کا دار ہے سو میرے بھائیو آج ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کوئی حکومت سے نکلنے کی تقریف ہے ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم وزارتوں پر دوبارہ پیٹھنا چاہتے ہیں ہم آج ویدان میں اس لیے نکلے ہیں کہ ہم اس پاکستان کو جو قائد اعظم کا پاکستان ہے اس کو امران خان کی تباہی اور عذاب سے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ امران خان پاکستان کی اقتصادی اور معاشی تباہی کا ایڈیٹہ لے پکایا ہے ہمارے حکومت ایک سانش کے تحت لکھائی گئی اور وہ سانش نے ہمارے دو گناہ تھا وہ دو گناہ ہمارے قائد نے ایسے کیے تھے کہ ان قصوروں کی معافی نہیں کیا پہلا گناہ ہمارے قائد سے یہ ہوا کہ انہوں نے سی پیک کی بنیاد لگی اور پاکستان چین دوستی جو ستر سال سے دوارے چین سے بھی مضبور تھی لیکن کبھی کسی حکومت میں اس کو ایک اقتصادی پارٹنرشپ میں تردیل نہیں کیا تھا ہم نے جب سی پیک کی بنیاد رکھی تین سال کے اندر خود حکومت کے اقناب ایک سروے کے مدابے انتیس ارب ڈالر کے منصوبے پاکستان کی دھکل میں کھڑک ہو گئے عمل ہو گیا اوپر تو پاکستان کے دشمنوں کی نیند آرام ہو گئے کیونکہ ہمارے قائد جواز شریف نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان کا دفاع ناکابلہ تذکیر ہو گیا اور جب ہم نے سی پیک شروع کیا تو اس سے یہ خطرہ ہمارے دشمنوں کو پیدا ہوا کہ پاکستان معاشی طور پر بھی ناکابلہ تذکیر بنی جائے گا اگر مسلم لیگ نوم پانچ سال کے لیے دوبارہ حکومت میں آیا تھی اور ان پالسیوں کا تسلسل مل جاتا جن پر ہم نے پانچ سال پاکستان کی بھیانت رکھی ہے تو پاکستان ایش کیا کرتا ہی ہے لیکن پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان کے خلاف سادش کی اور میں نے بحیثیت وزیر داخلہ اکتوبر دوہزار سکرہ میں ایسی نشانتہ ہی کی گئی کہ چند ناکاب سیاستان چند میڈیا کے لوگ اور چند ریٹائر فوجیوں کو یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان لڑائی پیلا کرتا ہوں اور میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس پہ اس بوران میں آج جو پاکستان کی شکل بنائی ہے آپ دیکھئے کہ دو سال پہلے ہمارا وزیر اعظم دنیا کے جس کلک میں جاتا تھا اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم سے کہتا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دنیا کا چاہے یورک کا کوئی ملک تھا چاہے فرسی ایشیا کا ملک تھا چاہے امریکہ تھا چاہے جمال تھا چاہے فارس کا کوئی ملک تھا سب کی نظریں پاکستان کے اوپر تھیں کہ پاکستان میں سی پیک پاکستان کے لیے نہیں اس خطے کے لیے گیم چینجر ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ کیسے شامل ہوں تاکہ اس کا فائدہ ہمیں بھی گلے اور آج پاکستان کا وزیر اعظم دنیا میں جاتا ہے اور وہاں کے صدر اور وزیر اعظم اور بادشاہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنے پیسن کا سمال کرے گا پاکستان کو عالمی دلہ دل بنا دیا ہے کہاں پاکستان دنیا میں سرمایہ تاریخ کی منظر بن رہا تھا اور کہاں پاکستان کا وزیر اعظم کشکور پکڑ کے بھیک مانگتا بھی رہا ہے یہ کہتا ہے کہ جی مجھے بیمار وعیشت برسے میں ملی اگر پانچ اشانیہ آٹھ فیصد گروہ تھے جو تقریباً چھ فیصد بنتی ہے جب ہم حکومت میں آئے تھے تو یہ تین فیصد تھے ہم نے پانچ اشانیہ آٹھ فیصد میں چھوڑی اور اس حکومت میں ایک سال کے اندر اسے تین فیصد پر کریش کیا اور اگلے سال دو فیصد کا تکمینہ دیا ہے بجھٹ کے میں میرے بھائیوں آج بنگلہ دیش جو پچیس سال کے بعد ہم سے لانا ہوا وہ ہم سے آگے لگا چکا ہے بنگلہ دیش کا ٹکا اور افغانستان کی افغانی کرنسی جو کسی زمانے میں بوریوں میں بند کی جاتی تھی آج پاکستان کے روپے سے زیادہ طاقت لگ جو ایک سال ڈیٹھ سال پہلے یہ منظر نہیں تھا اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک انداری حکومت پہ آ گیا میں اپنے حلقے میں ہمیشہ لوگوں کو مثال دیا کرنا تھا الیکشنوں کے اندر کہ آپ کی موٹر سائیکل جو ہے کیا کبھی اپنے موٹر سائیکل کی چاہتی کسی ایسے انداری درائیور کو دھو گے جس نے زندگی میں تبھی کتنے ہی لکھائی موٹر سائیکل کو تو وہ لوگ دیا کی کہتے تھے نئی جناب قدلی دیا گیا میں ان سے پوچھنا تھا کیوں نہیں دھو گے اگر وہ بہت اسرار کرے بہت آپ کی ملت کرے کہتے جی اگر انداری کو موٹر سائیکل دیں گے تو کیا پتا دروازے سے نکل کے کسی دیوار میں مالے کسی ٹرولی کے نیچے آ جائے کسی بس کے ساتھ لگ جائے اپنا بھی سیر پڑے گا اور موٹر سائیکل کا بھی بجاڑا کرے گا تو ہم یہ نقصان نہیں جائے تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ ملان خان جس نے آج تک ایک یونین کاؤنسل تک نہیں چلائی جس نے اکرومت کا کوئی عوضہ نہیں چلایا تو کیا بائنس کروڑ انسانوں کی مشین کی چاہتی اس کو دے سکتے ہیں ایک دن میں نے جلسے میں یہی بات کی تو ایک حضور کھڑا ہو گیا کہنے لگا جوئی صاحب ایک یقین رکھو اسی نہیں دیانگے لیکن جے کسی نے سالے گولوں کھو کے دے دیتی ترکی کرانگے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اناڑی جو اس مشین کے اوپر ریٹھا تھا اس نے ایک سال میں پاکستان کی معیشت کا وہی حال کر دیا ہے جو ایک اناڑی ڈرائیور گھوٹر سائیکلی پہ بیٹھ کے ایکسیڈنٹ کرے گا میرے بھائیو ایک سو پندرہ روپے بھی ہم نے ڈالر چھوڑا تھا آج امران غان کے دور میں ایک سو چو سٹ تک جا جوا اور اگر اس کا راستہ نہ روکا تو ٹی وی کے اوپر آکے جتنے مہرے معیشت ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو سو روپے جانے کا پتہ نہیں کتنے چند مہینوں میں چلا جائے اسی طرح ملک کے اندر مہنگائی جب ہم حکومت میں آئے تھے تو گیارہ بڑے فیصد پھرکی ہم نے اسے چار فیصد پھر لانکے بریکر میں گئی تھی اور دس مہینوں میں افراد زر کی شرح دس بھی سکتے چلی گئی ہے اور جو مہرے معیشت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھارہ فیصد تک چلی گئی تو میرے بھائیوں جس ملک میں عام دنیاں گھٹ رہی ہوں جس ملک میں مہنگائی دونی سے زیادہ ہو جائے جس ملک میں روزگار ختم ہو رہا ہو جس ملک میں مارکٹیں بند ہو رہی ہوں جس ملک میں فیکٹریم بند ہو چکی ہوں مزدور کا روزگار چھٹ چکا ہو جس ملک کے اندر زراد کی پیداوار ہر فصل کی نیچے آ چکی ہو تو پھر اگر مجھے کوئی کہے کہ وہ معیشت صحیح سندھ میں جا رہی ہے تو میں یہ بات نہیں مانتا یہ معیشت تعمیر کی طرف نہیں جا رہی ہے یہ معیشت اسرا کی طرف نہیں جا رہی ہے یہ معیشت ایک ایسے کھٹے کی طرف جا رہی ہے عمران خان نے جو حشر پشاور میٹرو بس کا کیا وہی حشر اس کے ہاتھوں پاکستان کی معیشت کا ہونے جا رہا ہے جیسے پشاور شہر کھٹوں کا شہر بن چکا ہے اگر عمران خان مزید برسر اقتدار رہ گیا تو یہ کراچی سے پشاور تک پوری معیشت کو کھٹوں کی معیشت بنا لے گا تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم نکلیں اس ملک کو بچانے کے لیے نکلیں اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے نکلیں اور اپنے بچوں اور ناجوانوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے نکلیں میرے بھائیو یہ سالم جو ہمیں جو ہمیں بڑے لیکچن کیا کرتا تھا کہ نواز شریف موٹر میں بناتا ہے سکر بنانے کا شوق ہے میں اس بحث میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں ترقی کا قیلہ زنیہ انفرسٹرچر ہے جس ملک میں انفرسٹرچر نہیں ہوتا اس کی معیشت ترقی نہیں کرتا اور آج پاکستان کی دھردی پہ کلاچی سے لے کر دوادر تک اگر کوئی جگید ملیشت کا انفرسٹرچر ہے کیا وہ بوٹر کے ہیں کیا وہ بندر کا ہے کیا وہ بجلی کے منصوبے ہیں تو انہیں سب کے اوپر نواز شریف اور حسن نے نوڑ کی مور لگی ہوئی ہے کیوں کسی اور حکومت میں منصوبے نہیں بنے کیونکہ ترقی کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے شباز شریف نے میٹرو بنا دی تو عبران خان کہتا کہ ہمیں تو کوئی ارکل روپے بھی دے ہم میٹرو نہیں بنائیں دے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب یہ تقریریں کی تو پھر یوٹن کیوں لیا یوٹن اس لیے لیا تو اسے پتا چاہ گیا کہ میٹرو بس بنانا ایک شہر کی ضرورت ہے اور اس سے لوگوں میں مقبولیت مل دی اور پھر فیصلہ کیا کہ اچھا مسلمی قمومت کو لوگوں نے بڑا کریڈٹ دیا ہے میٹرو بنانے کا تو ہم بھی پشاور میں میٹرو بنائیں گے لیکن فرق یہ تھا کہ شماز شریف نے اپنے بجر سے میٹرو بنائی اور یہ ایشن ڈیویلپمنٹ بینک سے قرضہ لے کے میٹرو بنانے چھوڑے شماز شریف نے گیارہ نینوں میں میٹرو کو گمل کر کے چاند کر دی اور یہ پانچ سال ہو رہے ہیں ابھی گھٹوں میں ہی پھٹ رہی ہیں کیوں میرے بھائیوں نقل لائی گے نقل لائی گے نقل لائی گے اکر دیلوڑ ہوگی ہے اور اگر اکر نہ ہو تو کوئی نقل بھی نہیں دار سکتا تو یہ کہتا تھا کہ ہم میٹرو نہیں ملائیں ہم تعلیم پہ پیسے لگائیں گے تو میرے بھائیوں اور نوجوانوں اس بجٹ کے اندر اس ظالم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے بائی صرف روپے کا بجٹ لڑا دیا پاکستان کی یونیورسٹیاں آج مالی تسالے میں جا چکی ہیں وہ اپنی کیسے بڑھانے پہ مجھوڑ ہیں اور وہ ہزاروں نوجوان جن کو نواز شریف پسماندہ اعادتوں سے چار بردنسستان سے تھے وہ خیبر بردنسستان سے تھے وہ گلد بردنسستان سے تھے وہ کشمیر سے تھے وہ سابق فٹا سے تھے ان کو سکولرشٹ دیتا تھا اور وہ مفتی یونیورسٹیوں میں تعلیم آسل کرتے تھے آج ان سب کے سکولرشٹ پنگ کر دیا گئے ہیں یہ ہمارے ملک کے مستقبل کے ساتھ پھر بڑا ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ جہارت کی طرف دکیل رہا ہے تو میرے بھائیوں جس شعبے پہ آپ بات کریں وہاں پہ پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے تو پھر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ملک صحیح صدق میں جا رہا ہے میں عدد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک صحیح صدق میں نہیں جا رہا ہے اس عمران خان نے قوم کے ساتھ دھوکا کیا فروڑ کیا لوگوں کو کہا کہ میں نے اب پاکستان بناوں گا وہاں پہ جنت کی نیرے لے کر آوں گا آج پاکستان کے عام کو پتا نہ گیا ہے کہ وہ ایک دھوکہ تھا ایک شعب آباز کا دھوکہ تھا اس نے کہا کہ میں بجلی اور گیس کس بھی کروں گا آج بجلی اور گیس کے ملوں کے چھٹکوں سے لوگ تباہوں بتا دو گئے اور اس نے کہا تھا کہ میں گھی چینی اور خوراک کو سستا کروں گا آج انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چینی گھی اور کھانے پینے کی ہر چیز کے اندر کئی بنائزہ پا کر کے دعیب سے اس کا نوالہ بھی چھن گیا تو لوگوں سے دھوکا پھر اس نے ہمارے فوج کو کہا کہ آپ کو بجٹ چاہیے تو جناب میں وزیر اعظم ملوں گا تو لوگ جھوٹیم بھر بھر کے ٹیکس لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں پاکستان کا بجٹ میں کتنا اضافہ ہوگا تو آپ کو دفاع کا بجٹ بھی پورا ملے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سال چھ سو عرب کا خزارہ اوپر ٹیکس ٹارگٹ میں عمران خان کہتا تھا کہ اگر پاکستان کے لوگ ٹیکس نہ دیں تو سمجھو حکمران چور ہے آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم ٹیکس اکھٹا ہوا ہے ٹارگٹ کے مقابلے میں تو عمران خان بھئے آپ کو کیا کھانے میتے ہیں تو پھر اس میں کہا ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ جہاں کے افسروں کو بڑے بڑے بیورو کریٹس کو بھلا کے اور جہاں گئی فوجی افسران ملتے تھے انہیں کہتا تھا کہ بستی میری حکومت میں آنے کی دیر ہے دیکھیں باہر سے دو سو ارب ڈالر نے اے آیا اے پی آیا اے پی آیا اے پی آیا اے پی آیا بننے دیکھ رہا ہے دو سو ارب ڈالر پاکستان کی معیشت میں آئے گا تو ہم کوئیا سے آگے نکل جائیں گے یہ لوگ آیا جب اس کا وہ وزیر جو کہتا تھا دو سو ارب ڈالر امران خان کے حل اٹھانے کے 24 گھنٹے پاکستان کیا تو پھر امران خان کے وزیر نے کہا کہ وہ دو سو ارب ڈالر نہیں تھے وہ دو سو ارب ڈالر کی بات کی سو قوم سے لطیقہ میرے بھائیوں اس شخص نے پوری قوم کو بھرکو بنایا لوگوں کے سامنے ایسے سبز بات دکھائے کہ لوگ پریشان ہو گئے ہمارے مختلف اداروں کے سامنے ایسی ایسی باتیں کی کہ وہ پریشان ہو گئی تو میں نے اگلے دن اسیبلی میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امران خان نے قوم سے دھوکا کیا تو میں کہتا ہوں اس نے دھوکا نہیں کیا اس نے تو اپنا کوڑ ہورڈ لوگوں کو بتلا دیا تھا اپنے جھنڈے میں تحریک انصاف کے جھنڈے میں قوم سے دو رنگ ہیں ایک سبز اور دوچھرا لانا تو اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں سبز باق دفاع کے حکومت میں آنگا پھر آپ کے ارمانوں کا لال حکوم کروں گا آج پورا قوم پوری قوم پدشان ہے کہ وہ تحریک انصاف جو ان سے نئے پاکستان کا ووٹ مانتی تھی وہ تحریک مہتائی بن گئی ہے وہ تحریک بے روزاری بن گئی ہے وہ تحریک غربت بن گئی ہے وہ تحریک کے کشکور بن گئی ہے اور اب پھولے مل کے سامنے یہ صرف ایک بات کرتا ہے کرپشن کرپشن کروڈ 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 کرزا کرزا ہم نے پانچ سال میں اگر دس ارب کرزا لیا تو آپ شاید مکان صاحب سے سنیں گے کہ اس کرزے میں ہم نے مل کو کیا بڑھایا ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں ہم نے پانچ سال میں دس ارب کرزا لیا تو اس کے عیمز مل کو بہت کچھ لیا ملان خان یہ بتلاو کہ تم نے ایک سال میں سات ہزار ارب روپے سے جانا کرزا لیا اس کی عیمز قوم کو کیا دیا ایک نیند بھی جلائی قوم کو اس کی گردنوں کو کتنے ہزاروں لاکھوں روپے میں ہر پاکستانی کو محلوس کر دیا لیکن ایسا افتنائی رات بارہ بجے میں تک میں لیلے ہوتی ہے نہیں خودونا نہیں خودونا اب یہ قوم کو میں نہیں چھوئے اور میں آپ تو بتاتا ہوں انشاءاللہ تالہ اس ملان خان کا آپ دیکھنے گے کہ پاکستان کے خلاف معاشی سرندر اور معاشی قداری کرنے کا بطلبہ جلے گا اس نے اپنے بیر ملکی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے جن سے یہ پیسے لیتا تھا اور آج بھی ایکشن کمیشن میں یہ جواب نہیں دے گا کہ باعث سے اس کو کون پیسے لے گا تھا وہ ان کا اپنا سکری پارٹی کا مکرمہ لے گئے تھے رہا ہے درماظروں کے عدادتوں میں جا کے بڑھ کر رہا ہے کوئی نہیں سن رہا کہ دران خان سے جواب لو کہ بیرونی دران اس کو کون سے آ رہی تھی یہ اس کا جواب نہیں دیتا میرے بھائیو وہ بیرونی پیسہ اس کو اس لیے لیتا تھا کہ اس کے حاکم کونی لوگوں نے جو اس کو پائن سے پیسے دیتے تھے پاکستان کو اقتصادی غلامی کے اندر لے گا ہم نہیں جائے رہیں گے پاکستان کو اقتصادی غلامی نہیں یہ مسلم لیون کے شیخ پاکستان کی حفاظت کریں گے ہم اپنا پرانا پاکستان جو قائد حضرت پاکستان ہے اس سے دوبارہ حاصل کریں گے ہم اس کو اپنی قوم کی عمدوں کا تجربان بنائیں گے اور آخر میں میں آپ سے یہ بات پہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ وہ تنظیم سازی ہے یہ مسلم لیون کے لیے بہت ضروری ہے میں مقامی قیادر کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے قائد کو جیل میں بند کیا گیا ہے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے قائد کو پاکستان کے حضرت سے خوش خبری سنائیں کہ میرے شہر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے میری پوشت پر کھڑے ہیں اور آپ کا یہ اتحاد اور آپ کی یہ قوت انشاءتہ دارا اس شہر کی صلاحوں کو پاش پاش کرے گی اور ہمارے قائد کو انصاف ملے گا اور وہ ہمارے دلیاں لوگوں کے انشاءتہ دارا تو آپ اپنی تنظیم سازی پر توجہ دیں جو مقامی قیادر ہے میں اسے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر اندر یونین کاؤنسل کی سطا تک مسلم لیون کا تنظیمی گھانچہ پڑا کرے گا اور پارٹی کے عوضے ان لوگوں کو دیئے چاہیں جو پارٹی سے وفادار ہوں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیوں دی ہیں اور خاص طور پر نوجوانوں کو زیادہ آرے نابوکہ دینا جائے اسی طرح ہماری فنس چاہے وہ بھوکنا ہیں جیسے میں یہاں بھیگ رہا ہوں یہ کالا کورت اور کالی ٹائی پاکستان میں کالون کی اکملانی کی علامت ہے تو مسلم لیگ نور کو اپنے لائرز منگ کو مضبوط بنانا چاہیے ہماری مائنارٹیز کی شراط مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ملک سب کے لیے ہے اور ہم سب ایک پاندان ہیں یہاں مسلمان بھی بستے ہیں مسیحی بھی بستے ہیں ہندو بھی بستے ہیں سکھ اور پارسی بھی بستے ہیں جس کے پاس پاکستان کا شراط کی کارڈ ہے وہ ہمارا بھائی ہے ہمارے کاندان کا ربن ہے اور ہم سب ایک ہیں اسی طرح خواتین میں آج میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ہیں لیکن خواتین باون فیصد ہماری عبادی ہیں تو میرے بھائیوں اپنی خواتین بن کو بھی مضبوط کرو ہر سطا کے اوپر اس کو چونکہ ہماری بچنیاں بہت تعلیم یافتہ ہیں اور جو نئی نسل ہے اس میں ہماری بچنیاں ہمارے بچوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو رہی ہیں تو ہمیں اپنی خواتین بن کو مضبوط کرنا ہے یوت ایم ایس ایف بن کو کسان بن کو ٹریڈرز بن کو اورما بن کو ان تمام کو آپ مضبوط کریں اور اسی طرح آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں ان کو منظم کریں کیونکہ آنے والے وقت میں سوشل میڈیا کی اہمیت ہے تو ہمیں مسلم لیگ نون کا پیغام عوام تک اور نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی منظم کرنا ہے اور آخر میں میں آپ سب کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ جس جذبے کے ساتھ یہاں آئے اور اس کنونکشن میں شریک ہوئے یقیناً جس جنار کے پاس ایسے شیروں انہیں کوئی نیا پر آسا نہیں کر سکتے انہیں کوئی منشاق کا جھوٹا پنجا حسنے نہیں توڑ سکتا آج ہمارے ساتھ ہمارے پنجاب کے صدر رانہ صلی اللہ نے بھی آنا تھا لیکن اس چھوٹی حکومت نے ایک چھوٹے مقدمے کے اندر ان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا ہے لیکن وہ ہمارے درمیان پھر بھی موجود ہیں اور ہم ان کی قربانی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کے شیر انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ اس ٹولے کو جو پاکستان میں دھوکے کے ساتھ آکے مسلط ہوا ہے اس کو باہر نکال کے دوبارہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ گامزن کریں گے پاکستان نواز شریف